رانی درگاوٹی کی جنب جہنتی کے افسر پر سنگرام پر میں کیبینٹ کی بیٹھک رہی گئی ہے ایسی مہان شاشکہ کی پہلی راجدھانی میں مخمتی مہان جادو نے کیبینٹ بیٹھک کر انہیں شدانجلی دینے کے ساتھ یہ پشت سندیج دیا ہے کہ ان کی ستہ عام آدمی کے لیے ہے اور سرکار خود انتم پنگتی کے ویکتی تک پہنچے گی مدبردیش کے مخمتی مہان جادو لگاتار نواشار کر رہے ہیں اس بار رانی درگاوٹی کی جہنتی پر مہان جادو نے اپنی کیبینٹ کی بیٹھک رانی درگاوٹی کی پہلی راجدھانی سنگرام پر میں آجت کر کے یہ سندیج دینے کی کوشش کی ہے کہ ان کی ستہ عام آدمی کے لیے ہے انہوں نے کہا میں پردیش کی جنتہ کو ہاردک بدھائی اور شکاونہ دیتا ہوں کہ مہان شاشکہ رانی درگاوٹی کے شاسن کی پہلی راجدھانی سنگرام پر میں ہم نے کیبینٹ کی بیٹھک رکھنے کا فیصلہ لیا ہے رانی درگاوٹی ایک ایسی شاسکہ تھی جسے پورا دیش اور پورا پردیش گورانویت ہوتا ہے جو کبھی مغل ستہ کے ڈرکے سامنے جھکی نہیں انہوں نے ہمیشہ مغلوں کا ڈرک کر مقابلہ کیا درگاوٹی جی کا آج جن میں جہنتی ہے میری اپنی اور سے پردیش واسکو سب کو بدھائی شب کامنا ہے ایک ایسی شاسکہ جس کے کام سے آج بھی بچہ بچہ رومانچت ہوتا ہے اور گھر اور گھروں سے پورا گھنوانا نہیں پورا پردیش اور پورا دیش گورانویت ہوتا ہے جس نے تتکالین مغل ستہ ہو آدل سائی ستہ ہو کسی بھی ستہ سے کبھی ڈرے نہیں ہر ایک سے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور اسی لئے آج میں نے نیڑنے کیا کہ ہم اپنے ایسی مہان ساسکہ کے پہلی رائدھانی سنگرامپور میں جا کر کہ ہم اپنی کیبینٹ کرنے والے ہیں اس کے پیچھے بھاو یہی ہے کہ سوشاسن کی پرتی گونوانی رانی درگاواتی کے جنوجہ انتی کو بھی امت بنانا ساتھ ساتھ جنتا کے ختم میں کئی سارے نیڑنے لے کر کے یہ ہمارا بندل خند دمو سے لگا کر کے پورا گونوانا سامراج جی کا جو ان کا بیلٹ ہے اس بیلٹ کے وکاس کے لئے کرت سنگلپیت ہونا میری اپنے اور سے آپ سب کو پناہ بدایے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھا لیو